سرادہ سے خبر ہے سرادہ شیطر میں بارڈ کے حالات من گئے ہیں کئی گاؤں کا سمبرک ٹوٹ چکا ہے کئی تالابوں کے باندھ ٹوٹنے کے آثار ہیں مسلہ دھار بارش کی وجہ سے جن جیون بے حال ہے کسانوں کی فصلے چوپٹ پانی کی قید میں پورا گاؤں ہیں کئی گاؤں میں اس وقت بارڈ کا پانی گز چکا ہے نالے خطرے کے نشان سے اوپر سرادہ بس سٹان پر چار فیٹ بھرا ہے پانے دکانوں اور گھروں میں بارڈ کا پانی گز چکا ہے اور یہ تصمیریں زرادہ دیکھیں مسلہ دھار بارش کی وجہ سے حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا فلحال مشکل ہوتا ہوا نصر آ رہا ہے یہ سرادہ شیطر ہے جہاں بارڈ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں مسلہ دھار بارش کی وجہ سے جن جیون استویست ہے بیحال ہے اور اگر کسی کو مجبورن گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو اس کو گھٹنے بھر پانی میں کم سے کم سفر کر کے جانا پڑ رہا ہے تو یہ ستی بن گئی ہے حالانکہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں پانی اور پریشانی بہت زیادہ کلیسے تصمیریں آپ کے سامنے ہیں ادھائپور سے یہ تصمیریں چھلو کا شہر لیکن فلحال یہ خوبصورتی کہیں نہ کہیں کال ثابت ہو رہی ہے اس لیات سے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں اس مسلہ دھار بارش کی وجہ سے کم پانی ہو تو لوگ لطف اٹھاتے ہیں لیکن پانی اگر زیادہ ہو جائے تو پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں تو یہ بارش جیسے جو حالات بنے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف ایکی وجہ ہے کہ بارش کا تیز ہونا مسلہ دھار بارش ہونا